موسیقی السلام علیکم میں منور جلانیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی دستک نیوز کرنا رکھا میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ناظرین چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ضروری ہے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے سنیے اور آگے لوگوں تک پہنچائیے یہ ضروری ہے ناظرین بڑی خوشی ہوتی ہے جب اپنے بھائی آپس میں مل کر کوئی کام کو انجام دیتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے آخری دن اور سارے ہندوستان میں ہر ایک مسجد ہو یا مدارس شہر کی گلیاں ہو یا کوئی دوسری محفل ہر جگہ پر کچھ دن سے وقبور سے تعلق سے وقبور کے تعلق سے خصوصاً اس جی پی آئی کے ممبرز دن رات محنت کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ تصویریں یہ خود تصویریں دیکھ کر اس بات کو خبول کر سکتے ہیں خوشی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دھندلا سا طوفان نظر آ رہا ہے جی ہاں ناظرین نہ جانے یہ طوفان کتنی بربادی لے کر آئے گا یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے بہرحال ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے اپنے اپنے اختلفات کو ختم کر کے سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے سب کچھ ایک ہوتے ہوئے پھر یہ دوریاں کا اسی ناظرین اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان کے پیٹ میں پیدا کیا اور اس سے بھی بڑی دولت سے نوازا ہے یعنی ہمیں ایمان والا بنایا اور مکمل دین سے نوازا جو حق اور باطل میں فرخ کیا سچ کیا جھوٹ دنیا وہ آخرت کا علم اطاق کیا عبادت کے طریقے بتائے بڑوں کا عدب عزت اور بچوں سے پیار سکایا عدل و انصاف کے طریقے بتائے وفاداری اور ایمانداری سکایا آج اگر دنیا کا نظام باقی ہے تو ایمان والوں کے صدقے میں باقی ہے ورنہ اس ناچیز دنیا کو جو اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت نہیں اسے اللہ کبھی کا ختم فرما دیا ہوتا جی ہاں ناظرین اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں داقل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں اور نہ تم پیروی کرنا شیطان مردود کی بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے لیکن آج دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں آخرت کو بھولا کر لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن کا رشاد ہے یعنی اس کا ترجمہ ہے جہاں کہیں بھی ہو تم لے آئے گا تم کو اللہ تعالی سب کے سب کو بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس دن کو یعنی اس دن کو یاد کرو جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا کسی کی شفارش قبول نہیں کی جائے گی کوئی کسی کا بدلہ نہ بنے گا اور نہ کسی کو مدد دی جائے گی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا آج یہ امت کس حال میں ہے گاجر مولی کی طرح کٹ رہی ہے مدارس اور مساجد ڈھایا جا رہا ہے دکانوں مکانوں پر بلوزر چلائی جا رہی ہے کون کی کوئی قیمت نہیں انسان کی کوئی اہمیت نہیں جہاں دیکھو وہاں کچلا جا رہا ہے ماں بہنوں بیٹیوں بہو کی عزت نلام ہو رہی ہے بازاروں میں دکانوں کو آگ لگا رہے ہیں ماسوم بچوں کا ختل کر رہے ہیں ارے غیر تو غیر ہیں یہاں اپنوں نے برسوں سے غریبوں کے حق کو مار کر رکھے ہیں جیہاں ناظرین بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے اپنے قوم کے رہنما بن کر پیٹ پیچھے خنجر بھوک رہے ہیں ایسے لوگوں کا فیصلہ ہوگا ضرور دنیا ہی میں رسوائی اور بے ذتی مو پر مار دی جائے گی اور آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا ناظرین اصل بات تو یہ ہے کہ چند مفاد پرست لوگ دنیا ہی کو دنیا کی لالچ میں اپنے ایمان کا سعودہ کرتے ہیں اور لوٹ مار کو اپنی تجارت سمجھ کر غریبوں کے حق کو لوٹ کر اپنی تجوری کو آباد کر رہے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آئے دن وخ بورڈ پراپٹی کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے چوروں کو ایسے لٹیروں کو سبق سکانا ہے اور ان لوگوں کی حلق چیر کر اپنے حق کو نکالنا ہے ورنہ تو دشمن سے کوئی ڈر نہیں اپنے ہی آستین کے سامپوں سے ڈرنا ہے تو چلیے ناظرین ہمارے ساتھ بن رہی ہے آج ہم آپ کو یہاں کا نظارہ بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت کے ساتھ انساف کرو بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو وقت پہ زروم کرنا بند کرو وقت پہ زروم کرنا بند کرو انساف کرو انساف کرو انساف کرو وقت کے ساتھ انساف کرو وقت پہ حملہ دستور پہ حملہ وقت پہ حملہ دستور پہ حملہ بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو انصاف کرو انصاف کرو وقت کے ساتھ انصاف کرو انشاءاللہ ہمارے وار کے لیڈر مشکور بھی ایک دو مٹ کی تصورت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے وار کے لیڈر مشکور بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو انصاف کرو انصاف کرو وقت کے ساتھ انصاف کرو وقت پہ حملہ دستور پہ حملہ بند کرو بند کرو بند کرو بند کرو انصاف کرو انصاف کرو وقت کے ساتھ انصاف کرو وقت کے ساتھ انصاف کرو اپنی سکول کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ انشاءاللہ آلی میں دین بنیں گے آپ میں سے مجاہد کھڑے ہوں گے انشاءاللہ آپ میں سے شہدہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ میرے پیارے بچوں میرے دوست ہو حضور والا رضی دوست ہو آپ لوگوں سے صرف بچ میں کس لے لیا جا رہا ہے یہ وقت کیا ہے اس کے بالے میں ہمیں معلوم ہونا وقت پولے تو کیا وقت پولے تو کیا ہے میرے آقا میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے یہاں سے شروع ہوا یہ وقت کرنے کا اللہ کے نام میں وقت کرنے کی جو چیز ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوا میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قبع پہلے اسلام کی سب سے پہلی مزید بنا ہے اللہ کے نام میں وقت کیا کہ اس میں کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے یہ کیا ہے یہ عوام کی یہ جائداد ہے تو اللہ کے نام میں وقت کیے اس کے بعد میں اللہ کے نام میں کوئی خجر کے باگ کہ اپنی استطاعت کے حساب سے کوئی کیا ہے پانی کا کواہ بنائے اس کو اللہ کے نام میں وقت کیے تو اس کے بعد میں تابعی تبع تابعی اولیاء اللہ آئے تو اولیاء اللہ کہے کوئی حکمت کرتے ہوئے اس میں سے جو بھی آمدانی آتی تھے وہ اللہ کے راستے میں اللہ کے لئے وقف کیے کوئی آمل تھے کوئی عالم تھے وہ عالم اپنے علم سے جو لوگوں کو فیدہ پہنستا تھا اس سے جو معائزہ ملتا تھا یہ تک کیا کرتے تھے اللہ کے نام میں وقف کرتے تھے تو اولیاء اللہ جو آج آرام پا رہے ہیں جو ان کے مکان ہیں درگاں ہیں یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں آج وہ محفوظ نہیں ہے وہ اللہ کے نام میں وقف کر کے گئے ہمارے زندے دیئے کہ آپ اس کی حفاظت کرو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ ہم لوگ آج اس کو بچانے میں اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے اللہ ہماری حفاظ فرمائے ہم اتنے کو نہیں چھوڑیں گے وقف میں کیا ہے مسجد بھی آتی ہے مدرسے آتے ہیں خانخواہ آتے ہیں درگائیں آتے ہیں قبرستان آتے ہیں عیدگاہ آتے ہیں دیرگر جتے بھی چیزیں ہیں یہ سارے کیا ہے وقف میں آتے ہیں جو اللہ کے نام میں وقف کر دیا گیا اللہ کے نام میں دے دیا گیا تو یہ جو آمنٹ میل بھی جو آنے والی ہے تو اس کو ہم اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ اس کو یہ کیا ہے وقف جو مسلمانوں کی جائداد ہے اس کو کیا ہے یہ لوگ ہڑک کر بی جے پی جو ریسے جو ایک تنظیم ہے اس کی ایک فورٹیکل پارٹی ہے بی جے پی جو ایک فستائی طاقت جو ریسے ہے اس کو یہ کیا ہے وقف کو کیا ہے کہ وقف کا جو سٹیٹ لیول میں جو وقف کا جو چیئرمن بنے گا وہ کیا ہے غیر قوم بنے گا مسلمان نہیں بنے گا اس کے بعد میں شہر بڑا شہر ہے سارے مساجد کا یہ ذمہ دار بنے گا وہ ذمہ دار قوم بنے گا غیر مسلم بنے گا مسلمان نہیں رہے گا یہاں تک کہ مسجد کی منجمنٹ کمیٹی میں یہ غیر ایمان والے کو ڈالا جائے گا اس کے بغیر کوئی میٹنگ نہیں ہوگی یہ سب چیز ہے یہ کیا ہے امینڈمنٹ بل یہ جو پاس کر رہے ہیں اس میں یہ سارے چیزیں لاغو ہیں یہاں ہم لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں نہیں ہم لوگ چھوڑے گے نہیں مسجدوں کو چھوڑے گے نہیں خانخب کو چھوڑے گے نہیں اپنے اولیہ اللہ کو جو تکریف ہو رہی ہے ان چیزوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں نہیں خسم اس پاک ذات کی خسم اس پاک ذات کی ہم اپنی چاند دینے کے لیے تیار ہیں ہم قربان ہونے کے لئے سیار ہیں مگر ہم امنٹمنٹ بل کو پاس ہونے کے لئے نہیں دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اس کے لئے جد و جہد کریں گے اس کے لئے شہر میں کہیں جنہ پڑا تو ضرور چھوڑیں گے اس کے لئے بنگلور چلو اگر پروگرام ہوا ہم بنگلور چلیں گے اس کے لئے دلی چلو پروگرام بنا تو ہم دلی کے لئے چلیں گے نوجوان بھی چلیں گے بوڑے بھی چلیں گے وقت پڑا تو میری مار بہنیں چلیں گے انشاءاللہ نخاب جیسے ہمارے معصوم بچیوں کے سر پر جو نخاب ڈالنے کا جو اس اسلام تھا ہمارا ایک دستور ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کو انہوں نے کینسل کیا پیارے بچیوں کے سر آچل کو رشاہ لگیا ہم نے برداشت کیا انہوں نے گوکشی کے نام میں ہمارے پروس منڈیا کے ایک ادریس باشا نام کے نوجوان کو انہوں نے ختل کر دیا گیا ہم نے برداشت کیا ایسے کتنے چیزیں ہیں جو گوکشی کے نام میں ہجاب کے نام میں کبھی مساجدوں کے نام میں مذہبی نام میں کھانے کے نام میں لباس کے نام میں پہنے کے نام میں انہوں نے ہم نے ظلیل کیا انہوں نے ہمارے نوجوان کو ختل کیا یہ ہمیں ہر دن ہر اعتبار سے خانونی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے ہم پر بڑا ظلم برسا رہے ہیں ہماری برداشت ہم بھی برداشت سے باہر ہوگئے ہم سبر کر رہے ہیں کیونکہ میرے آقا محمد رسول اللہ علیہ وسلم یہ بتا ہے کہ سبر سے کام ہر کام کیا ہوتا ہے سبر سے عجوز میں آتا ہے تو ہم نے سبر کیا بگرے سبر کے حد ہو گئی انتہاں پوری ہو گئی اب اس کے بعد ہم سبر کرنے والے نہیں ہیں ہم اس کے بعد کسی بھی خیمت میں سبر کرنے والے نہیں ہیں ہجاب کے اعتبار سے گوکشی کے اعتبار سے مدارس کے اعتبار سے سب چیزوں سے دیکھ لیا ہم اس کے بعد کسی بھی خیمت میں اعتبار سے گزارش کرتا ہوں اس کے اعتبار سے کوئی بھی ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہم راستے میں ضرور اتر کے آئیں گے ہمارے نوجوان بھی آئیں گے بڑے بھی آئیں گے عورتیں بھی آئیں گے بچے بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انخلاب زندہ بار انخلاب زندہ بار اسلام زندہ بار اسلام زندہ بار سلام علیکم علیکم حسین موسیقی 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 موسیقی